موسیقی ہونگ اور بارش کا سلسلہ شروع مزید کب تک بارشیں ہوں گی اور شدیر سردی کی لیر کب سے متاثر کرنے کو تیار ہیں آج کی ڈیو میں اس کے بار میں آپ کے سارپورٹ شیئر کروں گا اس دوران سب سے پہلے بارشوں کے نئے سلسلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مغربی ہونگ کا طاقتور نیا سلسلہ گزشتہ رات سے کبرپکتمخہ کشمیر گلگت بلستان اور بالہ شمالی پنجاب کے چند مقامات کو متاثر کر رہا ہے جس کے بعد گزشتہ رات سے بالہ شمالی خیبر پکتمخہ کے مختلف علاقوں جس میں سوات چترہ نارون کاغون کالون مالم جبا جبکہ حریپور ہنگو میرانی شاہ مان سیرہ چار سادہ اپٹ آباد پارہ چنار اور اس کے ملی کا علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور پاروں پر برپاری کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ پیش شاور کو ہاتھ اور مردان کے بھی چند ایک دو معکومات پر ہلکی بارش دیکھنے کو ملی جبکہ باقی اسوں میں بارش کے امکانات نہ برابر کے تھے اور صرف موسم صاف کشکور شدیر سرد ہوئیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے کشمیر اور گلگت بلستان کی بات کریں تو بارشوں کا طاقتور نیا سلسلہ اس وقت وہاں پر جم کر برس رہا ہے مظفر آباد راولا کوٹ گڑی تو پٹا اس کردو اسطور سمیت مختلف وادیوں میں وقفے وفے سے مصلادار بارش اور بھاری برپاری کا سلسلہ جاری ہے پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں پر اس سلسلے سے صرف بالائی اور کچھ شمالی لائکوں میں ہلکی بارش دیکھنے کو ملی ہے اور چند لائکوں میں تیز بارش ہوئی ہے تام باقی دیگر رسوں میں کوئی بارش کے امکانات نہ برابر کے تھے صرف موسم صاف کشک اور شدیر سردہویں چلنے کا سلسلہ جاری ہے سند اور بلوچستان کی بات کریں تو اس سلسلے سے دونوں صبحوں میں بارش کے امکانات نہ برابر کے تھے تام سسٹم کے زیر اثرات گزشتہ رات سے بلوچستان کے تمام لائکوں میں گردو اگوار آلو دھوم کا سلسلہ جاری ہے جن کی رفتار ساٹھ سے اسی کلومیٹر فی گھنٹے تک ہے اور ساتھی آج سبا سے سباہ سند کے بھی مختلف شہر میں سردہویں کا سلسلہ جاری ہے جن کی رفتار بیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹے تک ہے اس دوران بارشوں کا یہ سلسلہ آجرار سے ملک کے بالے لائکوں سے ایک تدام پذیر ہو جائے گا جو کہ وہاں پر آجرار سے مزید بارش اور پانوں پر برپاری کا امکان ہے اب بات کرتے ہیں تو شدیر سردی کی نئی لہر کے حوالے سے تو شدیر سردی کی نئی لہر آجرار سے ملک کو متاثر کرنے کے لئے تیار ہے جو کہ کراچی سے کشمیر تک اس کی اثرات ہوں گی اس سردی کی لہر کی اثرات تقریبا پورے ملک کے مختلف لائکوں میں شدت کے ساتھ داخل ہوں گی مختلف شدیر میں درجہ رہت کم سے کم ان جماعت سے نیچے آنے کی توقع ہے اور ساتھ ہی ہواں کی رفتار بھی تیز ہوگی یاد رہے کہ یہ سردی کی لہر ملک کے لئے انتائی خطرناک ہوگا اس دوران ہمارے اندازے کے مطابق فروری کے پہلے ہفتے سے ایک بار پھر ملک میں اب بارشوں کے امکانات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ سے ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ابھی تک لانگ رینڈ فورکاسٹ ہے مزید وہ ہی ہوگا جو اللہ تعالی چاہے گا مزید دعا کرتے رہو کے پاکستان میں رحمت کی اور اچھی بارشیں ہوتی رہیں اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے بارشوں کے مطالق روزانہ موسن کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان میں سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی